اسلام علیکم ویلکم تو شائن ٹرانسورمز یوٹیوب چینل دو سو پچاس امپیر کی ویلنگ مشین کیسے بناتے ہیں؟ کس سائز کی کور استعمال ہوتی ہے؟ تار نمبر کون سا یوز ہوتا ہے؟ اور وائننگ میں کتنی ٹرنیں ڈالی جاتی ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ہم ڈیڑھ بائی ساڑھے تین ان سائز کی کور استعمال کریں گے ساڑھے چھ بھئی ساڑھے چار انچ کور کی وینڈو کا سائز ہے فرمے کا سائز کور سے ہمیشہ ایک یا دو پوائنٹ بڑا رکھا جاتا ہے فرمے کی لمبائی چھ انچ ہے یعنی ہماری کوائل چھ انچ لمبی بنے گی پرائیمری وائننگ دس نمبر کارٹن سلبر وائر سے کریں گے فرسٹ لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم لیئر کے بعد انسلیشن پیپر کا استعمال کریں گے نووے ٹرموں کے بعد اس کی پہلی لوپ بنا دیں گے اور یہ لوپ کم والٹج کے لیے استعمال ہوگی ہماری پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہے جو بھی لوپ ہم بناتے ہیں اس کے اوپر سلیو لازمی چڑھاتے ہیں اس سے لوپ والی جگہ سے کوائل کے شارٹ ہونے کے چانسز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں ایک سو پانچ ترنوں کے بعد اس کی سیکنڈ لوپ بنائیں گے یہ لوپ بھی لو وولٹج کے لیے ہی ہوتی ہے پہلی لوپ جہاں وولٹج سو ہوتے ہیں وہاں پر یوز ہوتی ہے جبکہ سیکنڈ والی لوپ ایک سو پچاس فولٹ پر یوز ہوتی ہے ایک سو ٹائس ترنوں کے بعد ہم نے اس کی آخری لوپ بھی بنا دی ہے اب سیکنڈری وائنڈنگ شروع کرتے ہیں ہر ویلنگ مشین کی پرائمری اور سیکنڈری وائنڈنگ کو لکڑی کے سکیر رکھ کے انسولیٹ کیا جاتا ہے سیکنڈری وائنڈنگ کے لیے چار نمبر کارٹن سلور وائر استعمال کریں گے وائنڈنگ سے پہلے میٹر کو زیرو پہ سیٹ کر لیا ہے سیکنڈری وائنڈنگ میں ہم ٹوٹل 33 ڈرنی ڈالیں گے ایک کوئل کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میں ہم ٹوٹل تین کوئلیں بنائیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے 400 اپیر کی ویلڈنگ مشین کے اندر دو کوئلز اور ایک علیدہ سے چوک بنائیں گے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہو تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس میں ہم علیدہ سے چوک نہیں بنائیں گے بلکہ سیکنڈری وائنڈنگ کے اندر ہی چوک کے پوائنٹس بنا دیں گے پرائنڈری وائنڈنگ کی الگ سے تین انچ کی کوئل بنائیں گے اور سیکنڈری وائنڈنگ کی علیدہ سے تین انچ کی کوئل بنائیں گے یہ فرما بھی ڈیڑھ بائی ساڑھے تین انچ کے حساب سے ہی بنا ہے ہم چونکہ تین تین انچ کی دو کوئلیں بنانے والے ہیں اس لئے فرما کی لندھ بھی تین انچ ہے پہلے پرائنڈری وائنڈنگ کریں گے اور اس میں بھی دس نمبر کارٹن سلور وائر استعمال کریں گے جس طرح ہم نے پہلے کوئل میں پرائنڈری وائنڈنگ کی ہے بلکل اسی طرح اس میں بھی نوے، ایک سو پانچ اور ایک سوٹھائیس ٹرگ پر تین لپس بنا دیں گے سیکنڈ کوئل بھی بن چکی ہے اب سیکنڈری کوئل بلس چوک بنائیں گے جی بلکل صحیح سمجھے آپ اس میں بھی ہم چار نمبر کارٹن سلور وائر استعمال کریں گے اور ٹوٹل تھرٹی تھری ٹرنیں ڈالیں گے چوک کے ٹوٹل پانچ پوائنٹس بنائیں گے اور پہلا پوائنٹ سترہ ٹرنوں کے بعد بنائیں گے باقی کے چار پوائنٹس سولہ ٹرنوں میں تقریباً چار ٹرنوں کے بعد ایک پوائنٹ کے حساب سے بنا دیں گے چوک میں کیونکہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے لوگ بنانی ہوتی ہے اس لئے چوک ہمیشہ مینویل وائرنری مشین پر ہی ہم لوگ بناتے ہیں مینویل مشین پر یہ آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے موسیقی 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 ہماری چوک پلس سیکنڈری کوائل بھی کمپریٹ ہو چکی ہے کوائل کو مشین سے اتار لیں گے اور اب ان تینوں کوائل کے اوپر کارٹن ٹیپ لپیٹ دیں گے اسے دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ کے لائکس ویڈیو کے لیے اکسیجن کا کام کرتے ہیں جو کہ یوٹیوب پر ویڈیو کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اور یقین کریں یہ بلکل فری ہوتے ہیں اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا ہمیں اس سے موٹیویشن ملتا ہے کارٹن ہو سکی ہے اب ان کوائلز کو یہ گھنٹے کے لیے وانش میں ڈپ کریں گے وارنش سے نکال کے اب ان کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً 3 سے 4 گھنٹوں میں وارنش اچھی طرح سے کچھ کو جاتی ہے وارنش ڈرائی ہو چکی ہے اب ویڈنگ مشین کی فٹنگ شروع کرتے ہیں ہمارے پاس فائبر کے کٹ کیے ہوئے پیسز ہیں یہ ہم کوائلز ڈالنے سے پہلے کور میں رکھیں گے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فائبر کے پیسز ہماری کوائلز کو کور کے ساتھ تچ نہیں ہونے دیں گے جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیوز میں ٹرانس آمر کی فٹنگ کی ہے بلکل اسی طرح ہم کوائلز کو کور میں ڈال کر لپنی کے پیسز ٹھوک کر اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے یہاں پر لوزنگ بلکل نہیں ہونے جائے لوزنگ ہونے کی صورت میں ہماری مشین بہت زیادہ شور کرے گی اور لوزنگ سے مشین جل بھی سکتی ہے ایکسر پیپر ریموو کر کے کور کی فیلنگ کریں گے فیلنگ ڈالنے کے لیے کور کے اندر چھوٹے چھوٹے خانے سے بنے ہوتے ہیں ان خانوں کو ہم فیلنگ کے گھر بھی کہتے ہیں فیلنگ ڈال کر ساتھ ساتھ اس کو سیٹ بھی کرتے جائیں گے کور کو ہر سائٹ سے اچھی طرح سیٹ کر کے انگل کے پیسز لگا کر ٹائٹ کر دیں گے سیکنڈری وائنڈنگ کے کامن پوائنٹس آپس میں ملا دیں گے کابلے کو اچھی طرح ٹائٹ کریں گے وائنڈنگ کے دوران وائر ختم ہو گئی تھی اس لئے دوسری وائر لگا کر یہاں پر جوڑ بنا دیا تھا اب اس کو کابلہ لگا کر اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے تمام کابلوں پر کارٹن ٹیپ لپیٹ دیں گے آپ کو پتہ ہے یہاں پر سلوشن ٹیپ کامیاب نہیں رہتی اور ہیٹ ہو کر خراب ہو جاتی ہے اس لئے ہم کارٹن ٹیپ ہی استعمال کرتے ہیں سیکنڈری وائنڈنگ کا یہ والا سیرہ ہمارا ارث ہے اور یہ ہماری چوک کے پوائنٹ سے ان پر سے دھاگا کاٹ کر ان کو بینڈ کر کے الائن کر دیں گے پرائنبری وائنڈنگ کے کامن پوائنٹس کو آپس میں ملا دیں گے یہ ہمارا ایک سوٹ آئیس ٹرنو والا یعنی دو سو بیس وولٹ والا کنیکشن ہے پھل حال ہم اس کی ہی وائنڈنگ کریں گے اور لو وولٹیج والا کنیکشن جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر بات میں یوز کیا جائیں گے ماشین بلکل ریڈی ہے اب اس کو باڈی میں رکھ کے کابلے لگائیں گے پہلے ہم چوک کے پوائنٹس کو باڈی کے سراکھوں کے حسات سے سیٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم براس یعنی پیتل کے کابلے لگائیں گے کچھ لوگ یہاں پہ لوہے کے کابلے بھی لگا دیتے ہیں جو کہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں کابلہ باڈی کے ساتھ شارٹ نہیں ہونا چاہیے اس لئے ہم کابلے لگا کر ملٹی میٹر کے ساتھ چیک کریں گے اگر کابلہ باڈی کے ساتھ شارٹ ہو گیا اور آپ نے چیک نہیں کیا تو بعد میں ویڈنگ مشین کو ہاتھ لگانے والے کو زور کا چھٹکہ بھی لگ سکتا ہے سبھی کابلے ہم نے اچھی طرح سے لگا دیئے ہیں شارٹ چیک کر لی ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اب باڈی کے نیچے ویل لگاتے ہیں اور اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اس ویڈنگ مشین میں ہم نے سارا سامات بہت اچھی کوالٹی کا یوز کیا ہے اس لئے اس کا ریزلٹ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو سے ریلیٹر کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور رپلائی کروں گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ